اسلام علیکم ایم ٹی پی نائنٹی نائن کتیس دسمبر دوہزار اکیس کا آخری دن ٹور کی روانگی گورمنڈگری کالج حیات آباد سے تورخم بارڈر کی طرف تمام لیکچرہ جس میں میل اور فی میل دونوں شامل ہیں اپنی منزل کی طرف سارے خوش ہیں ایک قسم کی ایک یادگار ٹور ایک یادگار سفر جس میں ہم سارے کٹھے جو شاید ہمیشہ یاد رہے جو مختلف مماقبے جندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جو یاد رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہمیں یادگار سفر ہمیں رہے گا عمر بھر یاد رہے گا سارے لیکچرہ اپنی منزل کی طرف یعنی کہ تورخم بارڈر کی طرف تھوڑے دیر میں ہم پہنچے درخیبر کی طرف یہ باب خیبر ہے پشاوارے سے تقریبا آدھے گھنٹے کا سفر باب خیبر کی طرف ہم پہنچے اس کے بعد ہم تھوڑے پندرہ بیس من بعد ہم درخیبر کی طرف سے ہوتے ہوئے جمرود کی طرف مختلف سیندریز ہمارے سامنے تھیں یہاں کبھی کسی زمانے میں احمد شابدالی نے نادر شاہ نے سلطان نحمود غزنوی نے اور الیکزنڈر دا گریٹ یعنی کہ سکندر اعظم نے یہاں حملے کیے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جمرود کا قلعہ مشہور قلعہ ہے جو مختلف لوگ اسے جمرود کے قلعے سے یاد کرتے ہیں اچھا دن تھا سنی دن تھا روشن دن تھا تھوڑے دیر میں ہم پہنچے لنڈی کوتل کے بازار یہ بازار ہے لنڈی کوتل کا اور یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے یا پندرہ بیس من کے فاصلے پر ہماری منزل تھی یعنی کہ تورخام بارڈر تھی تو یہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں لنڈی کوتل کے بازار سے ہمارے سامنے سیکیورٹی کی گاڑی بھی ہے پولیس گاڑی ہمارے ساتھ تھی سیکیورٹی کی وجہ سے ہمارے ساتھ تھی وہ کسی زمانے میں یہاں ٹرین چلا کرتی تھی یعنی کہ پشاور سے لنڈی کوتل کی طرف اور لنڈی کوتل سے پشاور کی طرف لیکن اب بلکل اس کا کوئی پرسان حال نہیں خالی ٹریکس ہیں کہیں بہت ٹوٹے ہوئے ہیں کہیں بہت خستہ حال ہیں بلکل ہی کھنڈر بن چکی ہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنی منزل کی طرف یہاں میں بریفنگ دی جائے گی یہ ہے سامنے آگوالستان کا علاقہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں کچھ دیر میں ہمیں بریفنگ دی جائے گی دورخم مارڈر ہے ایک سٹیشن ہے جہاں مختلف لوگوں کو مختلف وفود کو جو پاکستان بھر سے آتے ہیں یہاں ان کو بریف کیا جاتا ہے یہ پاری سلسلے جو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کے ایریا ہے ٹھیک ہے جی یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو سڑکے نظر آ رہی ہیں یہاں تجارت ہوتی ہے ٹریڈ ہوتی ہے پاکستان سے اغوالستان اغوالستان سے پاکستان کی طرف تو یہاں ہمیں اب بریفنگ دی جائے گی یہاں کے تحسین دار ہیں وہ ہمیں بریف کریں گے اس ایریا کی طرف تا برائفار کشم niños دی جائے گی وہ دی جائے گ اور کریں گی نظر آ رہی ت planners یہ پیش سوچے جو سوچے جو سال ہاتھ دا سال ہاتھ دا سال ہاتھ نظر آ سال کشم موسیقی بریف کیا جا رہا ہے ہمیں اغوالستان کے علاقے دکھائے جا رہے ہیں پاکستان اس پار ہے اغوالستان اس پار ہے نیچے درخ خیبر ہے یعنی کہ ترخم بارڈر ہے ایک حد ہے پاکستان کی اور اغوالستان کی تو سامنے تجارتی کافلے ہیں ٹرک نظر آ رہے ہوں گے آپ کو وہ سامنے اغوالستان کا علاقہ نظر آ رہا ہے آپ کو زیرو پائنٹ بھی آپ کو کہیں نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہمارے مختلف نفش رہا ہے یہ بریفنگ ہمیں ڈیٹیل سے دی گئی ہم نے سمجھایا گیا کہ کون کون یہاں حملہ ہاور ہوئے اغوالستان سے کن کن لوگوں نے حندوستان پہ حملے کیے کون کون لوگ تھے جس میں نادر شاہ تھا احمد شاہ عبدالی تھے سلطان محمود غزنوی تھے الیکزنڈر ڈگریٹ یعنی کے سکندر آزم بھی تھے جس نے حملہ کیا تھا ہندوستان پہ یہاں سے گزر ہوا تھا یہی وہ جگہ تھی یہی وہ درہ تھا جہاں سے ہندوستان کی طرف مختلف کافلے آئے تھے اور دورے ہی وہ اس پہ حملے کی طرف مختلف کریں دیورٹ لایا نے سے کہتے ہیں دیورٹ لایا نے سے کہتی ہیں میں نے اپنے میں صرف گا ہوا ہمارے کیا یہوں پر گوں آپ کے ادر آرہیں یہ فرسطان اٹھے تھی شیئر ہے بیشتی ہے باپت سکتے آرہیں باپت سکتے آرہیں پیشتی آرہیں تینا سے مدر آرہیں ایسی آرہیں تیرہ چلے جڑا آرہے ہیں تو یہ تورخم بارڈلی ہے اس چارٹ سے بریشی نہیں گئی ہے یہ سارا نقشہ ہے یہ سارا نقشہ ہے یہ اور اگزئی ہے آپ کو یہushiny برا جایا یہ انستام بھی قوئی سے ابھی تیرہ آنسید لاحظر شابہ تیبرپاس ہے آپ کے سامنے سطرید کیپٹن ڈاکوار جس میں Ward کیا جنگ ہو مکسر میں لن کے ایک نام ہے سلطان محمود غزنےوی سلطان محمود غزنےوی ، لنکیس خان کا بھی نام ہے تیمور، زیر الدین بابر، نادر شاہ، احمد شاہدالی ان لوگوں نے کترپاہ یہاں سے دیرے تھے یہ جنرور فورٹ ہے اٹھارہ سو اٹھٹیس میں اٹھارہ سو اٹھٹیس میں یہ ہمارے راستے میں بھی آئیت ہے جنرور فورٹ ہے یہ بلا ہے جنرور فورٹ کا مشہور بھی گئے اسی طرح میں اس با اٹھارہ سو اٹھٹیس میں بڑا تھا یہ اٹھارہ سو اٹھٹیس میں بنایا ہے یہ چھتہ دی مسجد ہے وہ اٹھارہ سو اٹھٹے میں اس کی تعمیر ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہ بودس ٹوپا ہے بودس کی عبادت راہین ہیں تو یہ بھی ہمارے رسلے میں آئی تھی اسی طرح یہ لنڈی کوٹل بازار ہے یہ لنڈی کوٹل کا بازار ہے اسی طرح یہ مچنی پوسٹ ہے مچنی پوسٹ اس کیٹ کٹی بلکی ہے اسی طرح فانسیگار اسی طرح یہاں بتایا کہ ہمیں فانسیگار تھا ہے ایمور اچھا عرصہ وزر کبھل دیتا سرز منکار یہ ایک امیتیشن روڈ ہے یہ بھی ہمارے پاس ہو رہا ہے درستے میں اسی طرح یہ لنڈی کوٹل کا ریلی سٹیشن ہے جو آج کل کو بھی استعمال میں نہیں ہے لیکن بہت طرح کی ریلی سٹیشن ہے ہمارے پاس کے سامنے واپسی پر ہم پہنچے ایوب افریدی کے ایک محل لما گھر کی طرف گھر تو نہیں کہیں گے ایک پورا محل تھا ایک پورا جو آپ کے سامنے ہیں یہ ان کے لان ہیں یہ ان کی گزرگاہیں ہیں آپ تو دنیا میں نہیں ہیں لیکن اس کی بنائے ہوئی چیزیں جس کو امریکہ نے بھی بہت ہی موسٹ وانٹی شخص تھا امریکہ کو بہت ہی مطلوب تھا تو کس طرح پیسہ کمایا وہ الگ بات ہے تو ہم نے اجازت دی گئی یہ اس کے پیچھے کی ایک زمینے ہیں اس کے محل کے پیچھے ایک خالی زمینے تھی وہ سامنے اس کو قبر نظر آ رہی ہے وہاں اس کی قبر ہے ایوب افریدی کی تو کچھ لیکچرارز وہاں گئے انہیں دیکھا بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تقریبا خوشکی علاقہ ہے دیکھیں پہار بھی خوشک ہیں زمینے بھی خوشک ہیں پانی کا یہاں مسئلہ ہے تو پر سکون ہے لیکن سکون ہے ادھر سکون ملتا ہے زینی سکون ملتا ہے قسم کا دنیاوی جھنجٹوں سے دور شور شرابے سے دور ایک الگ دنیا ایک الگ جگہ سکون ہے لیکن مسائل بھی ہیں اچھا یادگار ایک خوشنما ایک خوشگوار ہمارا ایک تور تھا یہ ان کے محل میں ایک سویمنگ پول ہمیں نظر آیا سویمنگ پول بھی بنایا گیا اس بھی گھر میں یہ ان کے مختلف ڈائنگ رومز میں مختلف اشیاء تھیں جو رکھی ہوئی تھیں سجانے کے لیے لوگوں کے دکھانے کے لیے تلوارے ہیں مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی بس یادگار رہ جاتی ہے خود تو دنیا میں نہیں ہے بس لوگ آتے ہیں تصویریں کھیشتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں لے جاتے ہیں دکھاتے ہیں لوگوں کو بس سوچنا یہ چاہیے کہ دنیا سے جب جاتا ہے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں اس کے سمحل کی ٹیلی فون ٹھیک ہے جی یہ دوسرا ٹیلی فون آپ کے سامنے لوگ آئیں گے تصویریں بنائیں گے ویڈیو بنائیں گے لے جائیں گے تو بس اب یہ گھر ایک قسم کی نمائشگاہ ہے یہ ڈائننگ روم ہے جی یہ دیکھیں کتنا بڑا ڈائننگ روم ہے جتنے شاید افراد بھی نہ ہو جتنی دنی کرسیاں ہیں اور دیکھیں آپ ایسی اے کو استعمال لے کے اس ڈائننگ روم میں تقریباً چار ایسی لگے ہوئے تھے دو اس طرف دو اس طرف نیشنل کے کیونکہ بیجلی فری ہوتی تھی اب بھی فری ہے اور وہ پیسے کا بے دریغ استعمال ہے تو دیکھیں جی لوگوں کو دکھائیں پورا محل ہے یہ ان کے بیڈ رومز ہیں ایک بیڈ روم کے اندر دوسرا بیڈ روم پھر اس کے اندر دوسرا بیڈ روم یہ دیکھیں ٹی وی لانچ ہے پھر بیڈ رومز ہیں پھر اندر اور کمرے ہیں کمروں کے اندر کمرے ہیں یہ دیکھیں بیڈ روم کے اندر بیڈ روم ہے یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو سویمنگ پول نظر آئے گا انگیز استعمال کا تھا سویمنگ پول یہ بات روم ہے ان کے بس اب وہ ہو سکتا ہے کوئی استعمال بھی نہ کرتا ہو بس دکھانے کے لیے ایک قسم کی نمائش کے لیے چیزیں رکھیں تو سوچنا چاہیے انسان کو جب جائے گا دنیا سے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا صرف چند گس کی زمین ہوگی تو دیکھیں جی بعض لوگی برت پکرتے ہیں بعض لوگ کو بس انجوائیمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں بیٹ روم کے اندر بیٹ روم کمرے کے اندر کمرہ یہ ان کا لان ہے بھار ایک چمن سا ہے گارڈن سا ہے یہ ابھی گھر کا ایک حصہ ایک پورشن ہے اس کے علاوہ دو تین اور بھی ہیں یہ ابھی ہم نے ایک پورشن ہی دکھایا آپ کو جو صرف لوگوں کی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے ان کے جیز استعمال جو الگ گھر ہے وہ دوسری سائٹ پر ہے تو واپسی تھی ہمارے سالے چار بجے پشاور کی طرف یہ باب خیبر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اچھا ٹور تھا اور یادگار ٹور تھا جو ہمیشہ یاد رہے گا ہمارے زندگیوں میں مختلف لکچرار کے ذہنوں میں یہ ایک نقش رہے گا اچھا تھا یادگار رہے گا موسیقی موسیقی